عورت کیسی ہونے چاہیے؟ جا بجا ہر دوسرا شخص آپ کو اسی موضوع پر بات کرتا نظر آتا ہے لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ مرد کیسا ہونا چاہیے؟ مرد کو تو پھر ایسا ہونا چاہیے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عورت کی حقوق کے معاملے میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہو جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسے ٹیڑی پسلی کی تخلیق سمجھے اور اس پر بے جا سختی نہ کرے جو اس کی بڑی بڑی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کرنا سیکھے وہ جو ڈکٹیٹر نہ بنے محافظ بنے اس کا جیون ساتھی ہو وہ جو اس کی روٹی کپڑا مکان اور تمام ضروریات زندگی کا نانو نفکی کا خیار رکھے اور پھر احسان نہ جتلائے بلکہ اسے اپنے ایمان کی محافظ سمجھے اس کی عزت نفس کا خیال کرے اسے محبت بھی دے اور عزت بھی دے مردانگی صرف جنسی صلاحیت بچہ پیدا کرنے کا نام نہیں میرے عزیز مردانگی ایک وہ خصوصیت ہے جو آپ کو مرد اور دوسری عورت سے برتر ثابت کر دی ہے جیسے قرآن نے کہا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے وہ درجہ یہی ہے کہ آپ کے سائے میں آنے والی عورت آپ کے قرید سے گزرتی ہوئی عورت خود کو محفوظ سمجھے آپ کی نظر پڑھنے پر اپنا دوبٹہ سیدھا کرنے پر مجبور نہ ہو جائے آپ عورتوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں یہ ایک مرد کی صلاحیت ہے اور ہمارے معاشے میں ایسی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا جا بجا گھروں میں جو آپ کو نچاکیاں نظر آ رہی ہیں دیکھیں مرد کا ایک بڑا رول ہوتا ہے شادی شدہ ازدواجی زندگی میں بہت اہم رول ہوتا ہے کہ اس نے اپنے معاملات کو اپنے کمرے تک محدود بھی رکھنا ہے بیوی کو الگ سے گائیڈ کرنا ہے اور والدین کے ماں بین ایک ہجاب کی ماند رہنا ہے اپنی عزتیں جو بیوی کی عزت نفس کیا اس کا بھی خیال رکھنا ہے دیکھیں میں اس ٹاپک پیس لیے بات کر رہا ہوں کہ مطمئن نظر فقط اصلاح ہے نہ تو عورت کو کم تر یا مرد کو بڑھ کر ثابت کرنا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو نچاکیاں گھروں میں بھڑ رہی ہیں ان کو کم ہونا چاہیے جب بھی آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد اپنے سینے میں محسوس کریں اور کوئی بھی بات کریں الحمدللہ میں پورے درد کے ساتھ کرتا ہوں اور میرا یقین ہے اگر یہاں سے نکلی ہے تو وہاں دل پہ ضرور اثر کرے گی کیونکہ میرا ایمان ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدسی و لسل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے اور عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا آسمان چیر گیا نالہ بے باگ میرا کاش کسی کے دل میں اتر جائے میری بات سلام پہنچے